یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں ہر کوئی اپنی دھن میں مگن ہے سر کھو جانے کی فرصت نہیں دائیں بائیں کی فکر نہیں ہر شخص بھوکا ہے کوئی اقتدار کا طالب ہے تو کوئی شہرت کا بھوکا کوئی دولت کا پرستار ہے تو کوئی پیٹ کا بھوکا کوئی بھنگ کے ایک پیالے کے عوض اپنا سب کچھ ہچھاور کرنے پر آمادہ تو کوئی طاقت کا بھوکا کہہ تو رجال برستا چلا جا رہا ہے تہذیب و تمدن کے پیمانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر وقت کی ناقدری کا گلہ کر رہے ہیں ہم زوال کی آخری حدوں کے بھی آخر پر پہنچ چکے ہیں ایک صاف مہیہ کرنے والے ادارے سسک سسک کر دم توڑ رہے ہیں ہر طرف سے ایک ہی پکار سنائی دیتی ہے بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے آلی وکار سنیے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ جب بوڑے پروفیسر کو چھ ماہ تک پنشن نہ ملی تو وہ اپنی کن پٹی پر پسٹول رکھر بولا تھا میرا پاکستان ہے یہ تیرا پاکستان ہے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب تفنیم سولنگی بھوکے کتوں کا نوالہ تر بنی تو بولی پڑے ہیں گنگ کٹہرے عدالتیں چپ ہیں سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب مزدور شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹا تو اپنے بچوں سے نظریں چھڑاتے ہوئے بولا ہیں تلخ بہت بندائے مزدور کے اوقات سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ وزیر آزم کی کھلی کچہری میں خود سوزی کرنے والے بولا تھا میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب جاگردار کے رستاگیر غریب ہاری کی بیٹی کو اٹھا کر لے کے گئے تھے تو وہ بولا تھا آواز دو انصاف کو انصاف کہاں ہے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ ڈمہ ڈولہ کے بے گور و کفن داشت چلا چلا کر کہہ رہے ہیں نبید اور انسان کو کہ انسان مر گیا سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی آج بھی سراپا سوال ہے ذمہ دار کون سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں لال مسجد کے شہداء کہہ رہے ہیں پاک فوئی تو زندہ آباد اور سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب بے روزگار باپ نے اپنی تین جوان بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو بولا تھا عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں غریب شہر ترہتا ہے ایک نوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں آلی وکار بھوک تہذیب کے عداب بھلا دیتی ہے غربت سے مجبور لوگ اپنے بچے بھون کر کھا جاتے ہیں اپنے گردے اور آنکھیں بیگ ڈالتے ہیں اپنی آٹھ آٹھ سالہ بچیاں دلالوں کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ آگ میں کوچ جاتے ہیں دریاؤں سمندروں میں چھنانیاں لگا دیتے ہیں پنکھوں کے ساتھ لٹک جاتے ہیں ٹرین کی پٹڑی کے آگے لیٹ جاتے ہیں غربت ظلم اور مہنگائی سے مجبور لوگ اپنے معصوم بچوں کے گلے کار دیتے ہیں آلی وکار صدارت وزارت اور امارت کے بھوکے تہذیبی اقدار کو پامال کر دیتے ہیں کبھی تو چند کھوٹے سکھوں کے وز قوم کی بیٹیوں کو بیٹ ڈالتے ہیں تو کبھی مساجد کا تقدس پامال کرتے ہوئے نے لہو رنگ کرتے ہیں اور کبھی اپنی ہی عوام سے کہتے ہیں میں تمہیں وہاں سے نشانہ بناوں گا کہ تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا جب لوگ یہ کہتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے میں سوچنے لگتا ہوں کیا دیکھ رہا ہے آلی وکار اس سے پہلے اس سے پہلے کہ بھوک اس ملک کو کھا جائے اس سے پہلے کہ لہجے بے آواز ہو جائیں سور سنگیت سب بے ساز ہو جائیں ملت اسلامیہ کی یہ بیٹی ملک و قوم کی بیٹی اور آپ کی بیٹی آپ سے استعداء کرتی ہے خدا رہا خدا رہا اس بوڑے باپ کا سہارہ بن جائیے جس کے بیٹے نے خود سوزی کی خدا رہا اس عورت کی آسو پوائن ڈالی ہے جس کی بیٹی جاگردار کی حوث کا نشانہ بنی اور خدا رہا ان معصوم بچوں کے سر پر دست شفقت رکھیے جن کا باپ پولیس مقابلے میں مارا گیا ان اشار کے ساتھ ہی موضوع زیر بحث سمیٹتی ہوں ستم زریفی وقت نے کلیوں کی نزاکت کو دلوں کی محبت کو اس طرح سے مسئلہ ہے اس طرح سے کچلا ہے کہ زندگی عذیت ہے اور سانس کی بھی قیمت ہے کس کا ہاتھ ہے جو خون سے رگا نہیں کس کا گرے ماں ہے جو گرفت سے بچا نہیں صدائے موت آتی ہے شہر بھر کی گلیوں سے خون کی بو آتی ہے پھولوں اور کلیوں سے شکریہ